اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام colors of islam colors of islam میں آج ہم دیکھنے والے ہیں کس چیز کے متعلق انشاءاللہ جنت کے بارے میں جنت کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں اب تک سیکھی ہے امید کرتا ہوں آپ سب بچوں کو یاد ہے اور آپ بچوں کو بھی یاد ہے کیا کیا سیکھے آپ نے بتائیے جنت بہت بڑی ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھی جگہ ہے جسے آنکھوں نے نہیں دیکھا آنکھوں نے دیکھنے نہیں کانرے میں نہیں سنا ولا خطورہ على قلبی بشر نہ انسان کے دل میں کھیایا اور کھیایا اتنی خوبصورت سی جگہ ہے نمبر دو خوبصورت ہے لیکن چھوٹی سی نہیں ہے بہت بہت بڑی ہے آسمان و زمین جتنی چوڑائی آسمان و زمین جتنی بڑی ہاں تیسری چیز ہم نے کیا دیکھے تھے کہ جنت کے اندر کتنے ٹائم تک رہنے ملے گا پوری زندگی زندگی ہی نہیں وہاں زندگی ہی زندگی ہمیں شاہ کے لئے وہاں موت آئے گی نہیں وہاں خالدین افیہ ابدا ہمیں شاہ کے لئے رہنے تین باتیں ہو گئی چوتھی بات کہ وہاں کیا فرنے والا ہے جو چاہیں گے جو چاہیں گے وہ ملے گا ہم نے کس کی مثال دیکھے تھے کس کی مثال دیکھے تھے یاد کرو ایک چابک ایک چابک ایک چابک ایک چابک اس میں کس کی مثال دیکھے تھے کون تھا وہ شخص کیا چاہ رہا تھا وہ پارمار ما شاء اللہ آپ کو تو اچھے سیاد ہے پارمار کیا تا اس کو کیا کرنا تھا جنت پانسکر کھیتی کرنا تھا آپ پارمار ہیں نہیں آپ پارمر نہیں ہیں تو آپ کھتی کرنے بولیں گے آپ کو چاہے آپ کو کھتی کرنا پڑے گا نہیں جنت جا کے کھتی کرنا پڑے گا نہیں اور بتا یہ اور وہ جائسی بیچ چلیں گے اتنا بڑا پلانٹ ہوگے گا پہاڑ کے جتنا یہ ہو گئے چار پوائنٹ پانچوں پوائنٹ کیا تھا ہماری بوڈی سے پاک ہوگی ہماری بوڈی سے پاک ہوگی اور فیسوس کیسے ہوں گے خوبصورت ہوں گے جو پہنا گروپ جائے گا اس کے خوبصورت کی چانز جیتنا ہوگا اور جو سپنڈ گروپ جائے گا وہ گلوئی چانز کی طرح اور وہ جو بوڈی ہوگی اس کے تعلق سے اور کیا آیا کیا ایج ہوگی بوڑے لوگ ہیں گے 33 کے ایج آئی ہے اور ہائٹ کتنی ہوگی 60 0 کس کی طرح آدم علیہ السلام کی طرح بلکل صحیح ماشاءاللہ بارک اللہ اب وہ بوڈی کے تعلق سے میں آپ کو ایک اور بہت خوبصورتی بات بتانے والا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُو فَلَا تَمُوتُوا عَبَدًا وہ لوگوں سے کہا جائے گا جنت والوں سے کہ تم یہاں رہوں گے کبھی موت نہیں آئے گی یہاں رہوں گے کبھی موت نہیں آئے گی وَعَنَّ لَكُمْ تَسْخُمْ فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدًا تم وہاں صحت مند رہوں گے کبھی بیمار نہیں ہوگی بیماری ہے وہاں پر نہیں سردی ہو جاتی ہے سردی ہوگی جنت مالو میں آپ کو بیماری الگ الگ ٹائپ کی ہوتی جیسے گر گئے کہیں سے پاؤں فریکچر ہو گیا تو یہ بھی ایک ٹائپ کی کمی ہے یہ بھی ایک ٹائپ کی بیماری ہے تو جنتیوں کہیں جوڑ ہیں کہیں کچھ خیل ہیں کہیں گر کے فریکچر ہو جائے گا ہن کا نہیں تو جنتیوں کی باڈی میں کوئی ٹائپ کا ایسا عیب نہیں آنے والا ہے اور پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہاں ہمیشہ جوان رہوں گے بوڑے نہیں ہوں گے وہاں ہمیشہ جوان رہوں گے بوڑے نہیں ہوں گے وہاں ہمیشہ نعمت کے حال میں رہوں گے کبھی مایوس نہیں ہوں گے ہمیشہ نعمتیں رہے گی کبھی مایوس ہی نہیں ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت چیزوں کا انتظام کیا ہے اور باڈیز بھی وہاں پر بہترین دی ہیں جنتیوں کو کیسی باڈی ملے گی بہترین جو بہترین کبھی بیمار نہیں پڑیں گے دنیا میں لوگ ڈھونٹے ہیں کہ ایسا کچھ مل جائے کہ میں اولڈ ہی نہ ہوں جیسے مثال کے طور پر آپ کی ایج آجتہ آجتہ بڑے گی پتا ہے بڑھتے بڑھتے پھر کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی تو آپ جوان ہونے کے بعد میں اور سٹرونگ ہونے کے بعد میں آجتہ آجتہ کرتے ہوئے کسٹوں میں بہت ہی اولڈ ڈنٹی بن جائیں گے پتا ہے آپ کو بہت ہی اولڈ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی تو آپ کے ایج اتنی بڑی ہوگی اور سفیان بھی بہت اولڈ تھے انکل بنیں گے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ جوان رہے تو ہم کہتے ہیں ہے نا طریقہ آپ جنت پہنچ جاؤں وہاں ہمیشہ جوان رہے جنت پہنچ جاؤں گے تو ہمیشہ جوان رہے اہاں پہ اولڈ ڈیج کا کوئی پرابلم نہیں ہاں اولڈ ڈیج کا اولڈ پرسنس کا کوئی پرابلم نہیں جنت میں اوکی مائے چلرن یہ بہت اہم بات ہم نے دیکھی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلا پوائنٹ آج کے لیے پتا ہے آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ کیوں جنت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ کیونکہ شیطان بھڑکاتا ہے شیطان بھڑکاتا ہے بہت سارے لوگ ان لوگوں کو دیفکل لکھتا ہے کم ملتا ہے ڈیفکل رکھتا ہے ڈیفکل لکھتا ہے اور اگر ہم لوگ گناہ کریں گے تو ان کو زیادہ ملے گا وہ خواہشات کی پیر بھی کرتے ہیں زیادہ کے چکر میں اور 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 پتا ہے آپ کو لوگوں کو کیا ہے پیسہ چھئے پیسہ یہ پیسہ ہے مجھے یہ پیسہ 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 چھئے اور پیسے کے چکر میں صحیح بات دیکھتے ہیں اللہ کے بارے میں صحیح بات سمجھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو نئی بنایا آپ نے بنایا اپنے ہند کو نئی بنایا صحیح بات ہے نا یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الزوہر الزوہر یعنی جو کلیر ہے اوپن ہے مطلب یہ سب صحیح بات جو ہے نا سنی کے بعد سوچنا پڑتا ہے بہت بڑے جینئی اس کو سمجھ میں آئے گا سب کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں ہے کسی نے بنایا تو بنانا یہ ٹیبل خود سے آیا یہاں پر کسی نے رکھا تو آیا تو آسمان اور زمین خود سے بن گیا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کیوں نہیں مانتے ہیں مالبین پیسہ بولے میرا پیسہ میرا لانس ہو جائے گا پھر کتنے سارے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیوں نہیں مانتے ہیں لوگ کیا بولیں گے لوگوں کے چکر میں یہ سب لوگ ہیں بولے سب کو خوش کرو اور لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں ناراض کرتے ہیں میری پیارے بچوں ایسا حقیقت ہے سب سے بڑا پرابلم جو آج اس امت کا ہے منی ہے منی پتا ہے آپ کو کیوں لوگ حرام چیز کرتے ہیں پیسے کے لئے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے کیا ہے مال اچھا ابھی آپ چھوٹے بچے ہو ابھی آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوں گے ہے بہت سائے پیسے ہیں نہیں زیادہ پیسے ہیں نہیں یوسف ابھی تو آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع نہیں کیوں لیکن ایک وقت آئے گا کہ پیسے کے لئے کوشش کرنے ہوگی حلال پیسے دیکھیں حلال پیسے بھی کمانا ہے تاکہ بنیا میں ضرورت پوری کریں لیکن پیسے کے گلام نہیں بنے گے لوگ پیسے کے گلام بن جاتے ہیں انہیں کس کا گلام بننا چاہیے اللہ کا اللہ کا گلام بننا چاہیے تو میں آج آپ کو جنت میں ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں جو کوئی اگر سوچ لے سمجھ لے تو وہ پیسے کے چکر میں نہیں آئے گا مطلب پیسے کا گلام نہیں بنے گا انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری سی حدیث ہے یہ حدیث سنان ترمیدی مصند احمد میں حدیث سہی سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا الجنت ما بناوها جنت کیا چیز سے بنی ہے جنت کیا چیز سے بنی ہے سامان کچھ ہے جنت جو بنی ہے کیا چیز سے بنی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کیا چیز سے بنی ہے سنیے یہ قَالَ لَبِنَتُمْ مِنْ فِدَّةً وَلَبِنَتُمْ مِنْ ذَهَمْ ایک ایٹ چاندی کی اور ایک ایٹ سونے کی چاندی کی ایٹ سونے کی ایٹ alternate alternate ایٹ جنت کیا چیز سے بنی ہے جو ایٹ ہمارے یہاں کونسے کلر کی ہوتی ہے لال وہ تقریب ریڈش براؤن کلر کی کلر ہوتا ہے نا تو ویسی ایٹوں سے نہیں بنی ہے جنت جنت بنی ہے چاندی کی ایٹ اور سونے کی ایٹ چاندی کی ایٹ سونے کی ایٹ چاندی سونا چاندی سونا ایسی ایٹوں سے بنی ہوئی جنت اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمِلَاتُهَ الْمِسْقُ اور اس کے بیچ کا جو سمنٹ ہے وہ مشک ہے اس کے بیچ کا جو سمنٹ ہے مشک ہے مشک تھوڑا بھی ہو تو بہت خاصلی ہوتا ہے وَمِلَاتُهَ الْمِسْقُ الْعَزْفَرَ سب سے بھاری کالٹی کا مسک وہ بھی نارمل مشک نہیں بھاری کالٹی کا مسک اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَزْبَعُ حَلُّلُ وَالْيَقُوتِ جو جنت کے اندر جو کنکر ہیں نا کنکر پیبلز ہوتا ہے نا پیبلز وہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پرلز اور روبیز جو پرلز ہوتا ہے نا پرلز پرلز کو کیا بولتے ہیں اردو میں جو پانی میں موتی ہوتا ہے نا موتی موتی اور جو روبیز جو بہت پریشو سٹونز ہوتا ہیں اس کے ہوں گے کنکر جو ہوں گے جنت کے لولو والیاکوت یعنی کہ پرلز اور روبیز کہ پتھر ہوں گے وہ کنکر ہوں گے زمین پر بچھرے ہوں گے سوچو کتنی پرپٹی ہے اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُرْبَتُوحَا زَافران وہاں کی مٹی زافران ہوگی آپ لوگوں نے زافران دیکھا ہے کبھی زافران زافران کی چھوٹی سی دنبی ہوتی ہے بہت کسلی ہوتی ہے اور جنت کی پوری مٹی جو ہوگی وہ زافران کی ہوگی تو میرے پیارے بچوں ایسی جگہ پر جو زافران اور جو پرز اور یاکوت اس کے کنکر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ہاتھ کیا فرمایا سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس ایک مثال مکہ طور پر ہے سنن تلویدی کی صحیح حدیث ہے مَا فِلْ جَنَّ شَجَرَتُن إِلَّا وَسَاقُحَ مِنْ ذَحَب جنت میں جو پیڑ ہے نا پیڑ پیڑ معلوم ہے اس کا جو تنہ ہوگا تنہ یعنی ٹرنک جو پیڑ کا جو کھڑا ہوتا ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مِنْ ذَحَب وہ سونی کا ہوگا وہ کیا چیز کا ہوگا سونے کا سوچ سکتے ہو اور یہاں پہ دنیا میں لوگ خوڑی سے دنیا کے پیسے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ اپنی آخرت کو بیج دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں تھوڑی سے دنیا کے فائدے کے لیے جنت کو چھوڑ جاتے ہیں کاش کیوں کو پتا ہوتا کہ جنت میں کتنا بڑا انام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار رکھا ہے اگر صحیح راستے پہ چلے تو سوچو آج کیا ہوتا ہے مالے میں تھوڑی سے سونے کے لیے تھوڑی سے چاندی کے لیے تھوڑی سے پیسے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں غلط چیزیں کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں کاش کے وہ لوگ یہ بات سمجھ جاتے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہوتا ہنکا کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے جا کر اپنی آخرت کو برباد نہیں مات کرو آپ لوگ کریں گے نہیں کریں گے آپ لوگ آج آپ لوگ چھوٹے ہیں آپ لوگ پیسے کے پیچھے اتنا نہیں ہو بچے ہوتے زیادہ پیچھے ہوتے کیا چیز کے معلوم ہے ٹوئیز چوکلیت یہ سب چیزوں کے پیچھے کپڑے وغیرہ چیزیں لیکن آہستہ آہستہ جیسے بڑے ہوتا ہے تو وہ لوگ پیچھے پڑنے لگتے ہیں پیسوں کے پیسہ چیئے مجھے پیسہ چیئے پیسہ اور پیسہ اور پیسہ بہت پیسہ اور چیئے تو پیسے کے چکر میں آ کر اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پیسے کو اپنا خدا بنا دیتے ہیں پیسہ جو کہتا ہے پیسہ 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 وہ ہی کرتے ہیں لیکن ایسا کریں گے کس کا نقصان ہوگا ہاں ان کا خود کا نقصان ہوگا ہے نا تو جنت میں ہے کہ نہیں ہے پیسہ سونا چاندی کیا چاہیے آپ کو ہیرے جوہرات کیا چاہیے آپ کو اور یہ بھی نہیں بھولنا ہے کہ جو آپ کو چاہیے وہ بھی ملے گا مطلب آپ کو کوئی چیز خاص چاہیے ایسی چاہیے وہ بھی ملے گی انشاءاللہ ہے نا تو ہم لوگوں کو سمجھداری کا کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے انشاءاللہ یاد رکھیں گا آپ یہ سونا چاندی پتہ آپ کو ہم لوگ اسلامی پروگرام کرتے ہیں اس کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں آؤ آؤ کچھ قرآن کی بات سنو کچھ حدیث کی بات سنو بہت کم لوگ آتے ہیں ہاں بہت کم لوگ آتے ہیں زیادہ لوگ اگر کوئی پیسہ کی چیز ہو پیسہ ملے گا آؤ اگر ہم لوگ یہ بول دیں کہ ہر آنے والے کو ایک عید دیں گے ایک عید سونے کی دیں گے سونے کی ایک عید سونے کی ایک عید دیں گے ملے گے سونے کی تطرک فوگیا بہت لوگ جنو ہر آنے والے کو ایک اینٹ بھی لگے کچھ پس ہڑے ایک ہداارد بہت سوارا ہوا کی باتそうだ осوارا ہوجاً اگر ہم لوگ چھوٹی سی بات نہیں کر رہے ہم لوگ بڑی بات کر رہے ہیں غالی سونا اور چاندی کی ایٹ خالی سونا سونا ہوتا تو خاصا بورنگ لگتا خالی سب سونا خالی چاندی چاندی لگتا تو بھی تھوڑا بورنگ لگتا اخلا دونوں یہ چاندی کی پھر سونا پھر چاندی کتنا بیوٹیفول لگے گا سوچ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں نہیں جو سوچ سکتے ہیں اس سے بہت اچھا ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم اگلی بات کرنے والے ہیں جنت کے اندر نہروں کے بارے میں جنت میں ریور کا مطلب ندی اب یہ ندی جو ہوگی وہ جو ندیاں ہوگی جو ریورز ہوں گے جو نہریں بہے گی وہ جو نہریں بہے گی وہ کیا چیز کی ہوگی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سور محمد کی آیت ہے اللہ تعالی نے ہمیں بتایا مطلع جنت اللتی وعد المتقون اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ سے درنے والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے تقوی والوں کے لیے وعدہ ہے کس نے کیا وعدہ اللہ نے کیا وعدہ کن کے لیے وعدہ کیا تقوی والوں کے لیے کن کے لیے کیا اللہ سے درنے والوں کے لیے اللہ سے درنے والوں کے لیے کیا وعدہ کیا اللہ تعالی نے بتایا کہ اس کے اندر اس میں پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتا بلکل فریش کلین نائس وٹر وَأَنْحَارُ مِنْ لَبَنِنْ لَمْ يَتَغَيْرْتَانُوْهُ اور دودھ کی نہر سوچ سکتے ہو آپ ملک کی کیا ہے دودھ کی نہر تو دودھ کی شوٹیج ہے شوٹیج ہے کمی ہے دودھ کی پوری نہر بہری ہے وہاں دودھ کی کمی ہوگی اور ایسا دودھ کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا لَمْ يَتَغَيْرْتَانُوْهُ اس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوگا مطلب کون بتائے گا مطلب خراب خراب نہیں ہوگا مطلب خراب نہیں ہوگا تو دودھ کی نہر ہوگی ایسا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا وَأَنْحَارُ مِنْ خَمْرِنْ لَذَّةٍ لِشَارِبِينَ اور شراب کی نہر لیکن یہ کونسا شراب ہوگا لذتا سی شاربین جس کے اندر لذت ہوگی اور جس کے اندر لذت ہوگی جس کے اندر لذت ہوگی بلکل نہیں ہوگا جس کے آگے آنے والے ہم دیکھتے ہیں وَأَنْحَارُ مِنْ اَصَلِ مُصَفْتَ اور بہت ہی اچھا پیار ہنی ہاں بہت ہی پیار شہد آپ کو پتا ہے پیار شہد بہت مشکل سے ملتا ہے کیسے تیار ہوتا ہے بیس جا کر تیار کرتے ہیں وہ شہد کی نہر ہوگی بیوٹفل ہاں کتنی بیوٹفل لگے گی تو ایک وائٹ کلر کی نہر دودھ کی پانی کی نہر شراب کی نہر اور ہنی کی نہر شہد کی نہر تو اللہ تعالی نے بتایا کہ نہریں ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چل رہے تھے میراج کی رات میں اللہ نے انہیں سیر کرایا تھا رات میں سوتے سوتے میراج کی جو رات میں ریال باڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سفر کرایا اور سفر کے اندر یہ چیز اللہ تعالی نے بتایا ہمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتایا تاکہ وہ آ کر ہمیں بتائیں اور تاکہ ہم یہ بات سمجھ کر کے انشاءاللہ ایمان لاکر اس پر عمل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک ایسی نہر ہا فتا ہو قباب و دری جس کے دونوں سائٹ پر ایسے ٹینٹس تھے جو ہالو ٹینٹس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کونسی نہر ہے جبریل سے کہا تو جبریل نے کہا حازل کوثر یہ کوثر کی نہر ہے کوثر جو کوثر کی جو نہر ہے وہ جا کر وہ جنت کی نہر ہے اور وہ نہر قیامت کے دن جا کر ایک حوز بنتی ہے ایک پانڈ جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوز کوثر سے جامع کوثر پلائیں اپنے امتیوں کو تو یہ کوثر کی جو نہر ہے یہ سنو کیا بات ہے اس کے اندر جبریل نے کہا یہ کوثر ہے جو تمہیں تمہارے رب نے آپ پر عطا کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ فَضَفَرْتُ بِيَدِي فَإِذَا تِينُهُ مِسْكُنْ أَصْفَرْ میں اپنا ہاتھ اس میں اندر دالوں گا تو اس کے اندر جو مٹی ہوگی وہ جیسے مِسْكُنْ أَصْفَرْ جو بہترین قسم کا مشک ہوگا وہ ویسا ہوگا وہ مٹی مٹی جو ہوگی اس کے اندر کی وہ بہترین قسم کا مشک ہوگا اور فیل عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا یہ حدیث سی بخاری میں ہے اور ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے الْقَوْثَرُ نَحْرُن فِي الْجَنَّةَ حَافَتَاهُ مِنْ زَحَبْ الْقَوْثَرُ یہ ایک دہر ہے جنت کی جس کی جو سائٹ کی جو شورز ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے جو اس کا جو کنارے ہیں وہ کیا چیزیں بنے ہوئے ہیں سونے کے بنے ہوئے وہ گزرتی ہے گزرتی ہے پلز یعنی موتیوں کے اوپر سے اور یاکوت کے اوپر سے یعنی روبیز کے اوپر سے اس کے اندر جو مٹی ہے وہ مشک سے بھی بہتر ہے مطلب مشک سے بھی اچھی خوشب ہوگی وَمَا هُوْ أَحْلَ مِنَ الْأَصْلُ میرے بچوں یہ جان لو یہ کیوں جاننا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ ہم قیامت کے دن اپنے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کاثر پیئے حوزے کاثر پر جامع کاثر پیئے وہ جو کاثر ہے یہ نہر ہے جو بہرہی جنت میں یہ جا کر جمع ہوتی ہے ایک پونڈ کی شکل میں ایک بہت بڑے طلاب کی شکل میں قیامت کے دن جمع ہوگی اور وہاں سے حوزے کاثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جامع کاثر پلائیں گے ایکچلی کیا ہوگا نا قیامت کے دن بہت زیادہ پیاس لگے گی بہت سخت پیاس ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پیاس بجانے والی صرف ایک چیز ہوگی وہ ہے حوزے کاثر سے جامع کاثر وہ جامع کاثر جس کو ملے گا اس کی پیاس بجھے گی نہیں تو سب لوگ پیاسے کے پیاسے رہے گی اب یہ جو پانی ہے یہ کیسا ہے سنیے ذرا یہ جو اس کا پانی ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ سنو جو ہوتا ہے جو بڑپ جو ہوتا ہے جو آسمان سے سوٹ پالا جو بڑپ گرتا ہے اس سے بھی زیادہ سفید ہوگا اس کا پانی اس سے بھی زیادہ سفید ہوگا تو آپ لوگوں نے پانچ نہروں کے بارے میں سیکھا کون پانچوں نہروں کا نام بول سکتا ہے آپ سب میں چلو میں پانچوں ایک بوئی کو چانس دیں گے ایک گرل کو چانس دیں گے آپ نے پہلے ہاتھ اٹھا ہے اس لئے آپ کو بلے گا سب سے پہلے پانی کی نہر پانی اس کے بعد دودھ کی دودھ کونسا دودھ میٹھا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور پھر شہد کی پھر شہراب کی جس میں نشہ نہیں ہوگا پھر شہراب اور پھر شہد شہد اور پھر کونسی نہر کے بارے میں دیکھا آپ نے جامے کاثر جامے کاثر جو اوکے وہ کیسا ہوگا اس کا پانی شہد سے بھی میٹھا ہوگا اور سے پیاس مچے گی پانچوں آپ بتائیں گے سٹارٹ پھرست اوکے چلو سٹارٹ پہ کرو آپ نے سیکنڈ پہلے بتا دیا دودھ کونسا دودھ جو کبھی خراب نہیں ہوگا اور شہراب کی شہراب کی جس میں نشہ نہیں ہوگا اور شہد کی شہد کی آپ تین بتائیں ایک رہ گئی نہر کا نام کونسی نہر ہے چلو پانی پانی کی ویری گوڈ اور پانچوں میں نہر کونسی سب حوزے کاثر جو حوزے کاثر نہیں یہ نہر ہوگی تبھی حوز کسی کہتا ہے پانڈ کو وہ قیامت کے دن کے منظر میں ہے یہ جو نہر ہوگی یہ نہر کونسی ہوگی کاثر کی نہر اس کا کلر کیا ہوگا سنو سے بھی زیادہ وائٹ سنو سے بھی زیادہ وائٹ تو آپ نے ماشاءاللہ سب سے ہی بتایا آپ کے لئے بھی ایک پینسل اوکے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سمندر ہوگا شہد کا سمندر ہوگا پانی کا سمندر ہوگا دودھ کا سمندر ہوگا شراب کا وہ سمندر میں سے یہ نہرے نکلے گی یہ جو نہرے نکلے گی وہ کہاں سے وہ سمندر میں سے نکلے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر بھی ہوگا اور دریہ بھی ہوگی جیسے کہ یہ حدیث میں آتا ہے یہ ترمیدی میں حدیث صحیح سنت سے ہے تو میرے بچوں آج ہم نے جنت کے بارے میں یہ کیا کیا سیکھا بتائیے چلی آج کیا سیکھا جنت بہت بڑی بہت بڑی تو پہلے سیکھے لے اور آج کیا سیکھا آپ میں سے کون بتایا لوگ پیسے کے پیچھے لگتے ہیں پیسے کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لئے کیا سیکھایا آپ نے اور میں آپ کو بتا دوں آپ سب بچے بھی انشاءاللہ بتا سکتے ہیں کسی کو لیکن آپ پہلے خود تو سمجھو آپ خود سمجھ گئے تو کسی کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ جو پیسوں کے پیچھے ہو اسے بتا سکتے ہیں اور کبھی آپ بڑے ہو رہے ہیں کسی کے سامنے بات رکھیں کہ دیکھو پیسے کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ سے ان کو فالو کرنا ہے کیوں پیسے کو نہیں فالو کرنا ہے اس کی بہت خوبصورت سی وجہ کہ پیسے کا بھی نقصان ہے ان کا کیونکہ آخرت کے دن پیسے کام نہیں آئے گے کیونکہ جانت اگر پیسے کے پیچھے جائے گا ہم کو اس کو جانت کے بارے میں بتانا چاہیے لیکن جانت کے لئے میں کیا چیز بتاؤں گے جو پیسے کے پیچھے ہیں سونا چاہیے مجھے کہ جانت کیا چیز سے بنی ہے کیا چیز سے بنی ہے سونے اور چاندی کی ایٹ سے ایٹ سے ایٹ کلچے کلر دی نوری ہوتی دنیا میں ریڈیچ براؤن جو ہوتی ہے لیکن جانت کے لئے ایٹ کیا چیز کی ہوگی سونے اور چاندی بتائیں گے آپ کسی کو انشاءاللہ اور کیا بتا ہم نے دیکھا تھا اور کیا چیز سونے کا ہے جارک جارک اور پانی میں پرلز پانی کے پیچھے پانی کے نیچے جو پانی بہر آیا ہے کونسی دریہ کے بارے میں ہے وہ کاؤسر کاؤسر بلکل صحیح اس کے نیچے کیا ہے کاؤسر پرلز اور روبیز اس کے اندار پرلز اور روبیز ہے ہے نا اور عام طور پر جو کنکر ہے جنت کے جو کنکر ہے کیا چیز کے ہیں وہ پرلز اور روبیز کے ہیں کتنی کمتی چیزیں ہیں وہاں پر ہاں تم یہ بچوں ایسی جگہ تیار یہ سب جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا تھیاری نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے مطلب ریال ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ ریال ہے ایسی جگہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی اور ہمیں بتایا کہ ایسی جگہ ریڈی ہے لیکن وہاں پہنچنے کے لئے اچھے کام کرنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کیا بدلہ نہیں دے گا کہ نیک کام کروں گا کچھ بدلے میں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ دے گا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے جانتا ہے فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں لاسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دے گا دے گا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا دیکھوں دیکھوں اتنے بڑے آسمان و زمین کو بنایا وہ بھی تھوڑی سی زندگی کے لئے تو اصل جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کیا وہاں اللہ تعالیٰ نہیں دے گا دے گا یہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھی یہ ریال ہے یہ ہو رہا ہے یہ تیار ہے سوال یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے کام ہم کریں ایسا ایمان لائیں ایسے عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت پہنچا دے اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام دیکھتے رہے ہیں ہمارا پروگرام قدرت اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ